روسی فورسز پر بھاری یکرین کی ڈرون آرمی بریک کریے ڈرون آرمی کے اٹریک میں روس کو بھاری نقصان تین دن میں دو ملین کے ہتھیار تباہ ہو گئے دو ملین ڈالر کے یکرین کے ڈپٹی پی اے مکھائلو فیدروف کا یہ دعویٰ ہے نورمل بریکنگ ان شاٹ یکرین کے دو کمباک ڈرونز نے تباہ کیے روسی ہتھیار یہ بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر آ رہی ہے یہ دیکھیں اب آپ اگر کوئی دوسرے شاٹ سو تو پلیس پلی آن کریے اس کے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے سیدھے آئیے جو جانکاری آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ روسی میزائل تقنیق پر نورٹ کوریا کی سیند ماری بریک کریے روسی میزائل ڈیولپر کا سسٹم ہیک ہوا with the visual نورٹ کوریا کے ہیکرز نے جانکاری چھڑائی نورٹ کوریا سرکار سے جڑے ہیں ہیکرز روائٹرز نے کہا پانچ مہینے تک روسی سسٹم میں سیند ماری کی گئی سیدھے آئی ہے یہ بڑی خبر ہے روسی میزائل پر کنگ جانگ کی سیند ماری ہے چندہ جنہ خبر آ رہی ہے سیدھے پلی آن کریے بگل میں بریکنگ اور شاٹ سکھے گا نورٹ کوریا ہیکرز نے روسی میزائل ڈیولپرز کی خوفیہ جانکاری چھڑائی نیکس دکھائیے پلی آن کریے روس کی کمپنی ان پی او کے سسٹم میں سیند ماری ہوئی ہے نیکس دکھائیے جو جانکاری ہے دسمبر دوہزار اکیس سے مائی دوہزار بائیس تک روس کی خوفیہ جانکاری چھڑائی ہے اس سب کے بیچ میں سیدھے آئیے یہ جو جانکاری آ رہی ہے اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کو لے کر ٹائمنگ ہے لیکن بڑی خبر اگلی اگلی جو ہمارا چانکارا ہے سیدھے راہول دکھائیے اب جو خبر ہے وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ ہے کلسٹر بم کو لے کر راہول ذرا کلسٹر بم کو لے کر ہماری برینڈنگ وال دکھائیے آج کی ایک اور بڑی خبر اور میں سیدھے چلوں گا اس کے ساتھ دیپک سر کے پاس کلسٹر بم کلسٹر بم کو لے کر بریک فٹ پر ہے رشیا وہ برہماستر ثابت ہوا ہے یہ کلسٹر بم یوکرین کا برہماستر یہ دیکھئے جو میں آپ کو جانکاری دے رہا ہوں یہ دیکھئے یہ اس وقت کی بڑی خبر جو آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں اس سب کے بیچ میں پہلی بڑی خبر روس کے ایمیریشن ڈپو پر بڑا حملہ بریک کریے یوکرین کی چالیسویں آٹلری بریکیڈ کا اٹاک حملے میں روس کے ہتھیار کا بھنڈار دباہ ہو گیا کلسٹر بم سے روسی ایمیریشن ڈپو نشت ہو گیا یہ جانکاری آ رہی ہے فل فریم پہ شاٹ دکھائیے گا یہ دیکھئے انٹی ٹانک گن سے کلسٹر میونیشن لانچ کیا گیا اس سب کے بیچ میں ایک اور پڑی خبر سیدھے آئیے خارکیف میں یوکرین کا کلسٹر بم سے حملہ بریک کریے کئی علاقوں پر کلسٹر بم سے یوکرین کا حملہ خارکیف کے 39 علاقوں پر روس کا قبضہ ہے روسی فرنٹ لائن پر کلسٹر بم سے حملہ کیا گیا ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور پڑی خبر سیدھے آئیے کاؤنٹر آفنسیب کو کلسٹر کا سہارا بریک کریے کلسٹر کے کئی نے کئی روسی فرنٹ لائن کو کیا تبا والسٹریٹ جنرل کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے روسی ویپن ڈپو کا کال بنا کلسٹر بم ایک والسٹریٹ جنرل کی ریپورٹ ہے تو پرپوگینڈا کا جو پرپوشن ہے وہ شاید 50-50 ہوگا باقی میں 80-20 ہوتا ہے پرپوگینڈا 80 ہوتا ہے فیکٹ 20 ہوتے ہیں لیکن میرا سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی یہ نیوسنس ویلیو رشیہ کس لیول تک برداشت کرے گا اور کیا رشیہ مان چکا ہے کہ امریکہ کو وہ کچھ جواب نہیں دے سکتے ہیں بہت اچھا لگا ابھی سن رہا تھا جنرل صاحب کو آپ کو سن رہا تھا آپ تو جانکاری دیتے ہیں وی ترسٹیو اپنے کنٹری ترسٹیو ویلی ترسٹیو ٹیوی نائن بھارت آپ سچائز بیان کرتے ہیں جنرل صاحب نے ابھی آپ کو بتایا باقی آپ کے مہمان بتائیں کہ ان کی جانکاری مجھ سے کہیں زیادہ ہے لیکن میں آپ کو ایک میکرو لیول پہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے آپ سے پوچھتا ہوں مجھے جواب نہیں مرتا یہ جو سرکس کا چوکر ہے اس کے پاس کوئی ہنٹر بائیڈن جو بائیڈن کا بے وکوف سا بیٹا ہے اس کے اوپر کوئی ایسی جانکاری ہے جو یوکرین میں اس کی کرتوتیں تھیں کہ جو یہ مانگتا ہے بائیڈن نے اس کو دے دیتا ہے بولو زیلو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تو نہیں دے گا کلسٹر بوم جو کی بینڈ ہے وہ بھی اس کو دے رہا ہے کچھ نہ کچھ اس کا ہولڈ ہے اس بڑھے کے اوپر دوسری چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ یہ جو ابھی حالی میں پتا ہے نیجر میں آفریکہ میں جو کو ہوا تھا سب سے زیادہ نقصان فرانس کو ہوا ہے اور آپ ہی نے جو آپ کی ریپورٹس تھی جب یہ جنگ شروع آئی یوکرین کا پہلے کچھ مہینوں میں پوتین صاحب بات کرتے تھے صرف فرانس کے راشترپتی سے کہہ دیتے ہیں یہ آدمی میری بات سنتا ہے لیکن پھر وہ بھی نیٹو کی طرف چل گیا کیا پوتین اس کو اب آفریکہ میں ایک تماشا لگا رہا ہے اس کا بھی جواب ہم لوگ دون رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اور فائنلی میں کہہ دیئے اس کی پتنی جو ہے یہ سرکس والے کی وہ کہہ دیئے کہ میرا پتی بہت پریشر میں ہے وہ بانکر میں رہ رہا ہے کب سے پتہ نہیں کیا اس کو ہو رہا ہے وہ پریشر تو ہم کو نظار آ رہا ہے جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے یہ ویلنس گیا تھا سر نیٹو سمیٹ کے لیے کسی نے اس سے بات نہیں کی یہ گھومن رہا رہا تھا ایک کوکروچ کی طرح کبھی ادھر کبھی ہو دھر بلکہ اس کی پتنی کے ساتھ لوگ بات کر رہے تھے یہ آئیسولیٹ ہوتا جا رہا ہے یہ ڈیسپریٹ ہوتا جا رہا ہے اور جو بائیڈن بھی ڈیسپریٹ ہوتا جا رہا ہے فائنلی میں ایک ہی چیز کہوں گا سر ایک کنکلوڈ ویڈ امریکہ میں جو ایلیکشنز ہونے والے ہیں اگر جو یہ کیا نام تو اس کا میکڈانالڈ ٹرم وہ جیت جاتا ہے امریکہ میں سیول وار اگر جو بائیڈن جیت جاتا ہے تھرڈ ورلڈ وار you take your feet سر